دوستو کم کم بھاگے کہ آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دنچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر ساپ ساپ کھلے سبدوں میں بولتا ہوا نظر آنے والا ہے آخر کار اکس ہے کہ پولیس کمپلینٹ کر کے کہ جلد سے جلد گرفتار کرو جی ہاں وہ گرفتاری کی مانگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گرفتاری کی مانگ کسی اور سے نہیں بلکہ وہ رنویر کو گرفتار کروانا چاہتا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ گرفتاری کی مانگ کرنے کا ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ڈیسیزن آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی میں واقعے میں دوستو بہت ہی بڑا ٹوٹ آ رہا ہے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کچھ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ اکچھے کا ایک ہی پلان ہے کسی بھی طریقہ سے رنویر کو ہمیشہ ہمیشہ کلے سائیڈ کرنا تاکہ کسی بھی طریقہ سے وہ سامنے ہی نہ آ پائے پراشی کے کیونکہ دوستو پراشی کے لائف سے ہٹانے کے لئے کوئی اتنا گڑ سکتا ہے یہ تو کسی نہ سوچا بھی نہیں ہوگا دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آنے والی کہانی میں جہاں پراشی ہی خود اس چیز کو بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ آخر کار تم کرنا کیا چاہتے ہو دوستو کیونکہ اس سمیں بہت ہی گندی حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اکچھے اکچھے اپنا مطلب صد کرنے کے لئے لگتا ہے وہ دوسرے پر الجام پر الجام لگتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے اور الجام لگانے کے پیچھے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کتنا بڑا ہاتھ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ واقعے میں سوچ سمجھ کر ہی یہ پوری طریقہ سے قدم تھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا کہ آخر کار یہ سب کچھ کیوں اور کیسے کر رہا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر مہی کا خود بولتی نظر آنے والی ہے کہ مجھے ہر قیمت پر رنبیر چاہیے چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا کیوں نہ پڑے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں ایک نہیں بڑھ کی سمیں کئی اور بھی پوشٹ آ رہے ہیں دوستو جس کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں